بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم معزز ناظرین ہمارا آج کا وظیفہ خاص کر ان لوگوں کے لئے ہے جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں اولاد ایک بہت خوبصورت نعمت ہے شادی کے بعد ہر انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہوں معزز ناظرین یہ وظیفہ خاص کر ان لوگوں کے لئے ہے جو اولاد سے محروم ہیں وہ عورت جس کے ہاں حمل نہ ٹھہرتا ہو یا حمل گر جاتا ہو معزز ناظرین اگر آپ اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ خدا پر توقع کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ آپ کی ہر دل مراد پوری ہوگی معزز دوستوں میں نے جتنے بھی وظائف پر ذکر کیا وہ سب اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے ہیں ویسے بھی اگر آپ سارا دن دروش شریف پڑھیں تو اسی کی برکت سے آپ کے بہت سارے کام ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا ہر حاجت پوری کریں گے اگر ایک دفعہ عمل کرنے سے آپ پا کام نہ ہو تو اس عمل کو بار بار کریں بار بار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں ضرور کامیاب کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے یا مصورو جس کے معنی ہے اے صورت بنانے والے ویسے ناظرین اللہ تعالیٰ مصورت ہے چونکہ اس نے کروڑوں اور عربوں صورتیں بنائیں جو دیکھنے میں ایک دوسرے سے جدہ ہیں پھر ہر ایک کی خصوصیت بھی الگ الگ ہے یہ کام سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا اس لئے اسے مصورت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صفت کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری جیسی چاہتا ہے شکل بناتا ہے کسی کو گورا کسی کو مرد اور کسی کو عرق بنا دیتا ہے اس سے معلوم ہوا اصل مصور اللہ تعالیٰ ہی ہے جہاں کے مصور صرف اس کی نقل اتاننے کی کوشش کرتے ہیں اور حقیقی مصور خدا تعالیٰ ہی ہے معزز ناظرین آپ اس اسم مبارک کو یا مصورو کسی بھی نماز کے بعد بارہ سو دفعہ بیس دن تک ملسلسل کریں اور ایک وقت اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہے نہ وقت چینج کرنا ہے نہ ہی جگہ چینج کرنی ہے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہے اگر آپ نے ایک دن نماز اثر کے بعد کیا تو پھر بیس دن نماز اثر کے بعد ہی کرنا پڑے گا اس وزیفے کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جسی پاکیزہ نعمت عطا کریں گے معزز ناظرین وزیفے کی اجازت کے لئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں تاکہ آپ کو وزیفے کی اجازت دی جائے اللہ حافظ